نمستے آپ سبی کا سواگت ہے آج کے سنسکرن میں اور آپ کے سامنے ایک ٹویٹ شیئر کر رہا ہوں اس ٹویٹ کو دیکھیں اس کے ساتھ میں لگے وہ ہے پوسٹر کو دیکھیں یہ ٹویٹ اردو میں ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن کوئی بات نہیں آپ جو اس کے ساتھ کا پوسٹر ہے وہ انگریزی میں ہے اس سے آپ پورا کچھ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے اللہ دیدہ فرزانہ اور ان کے ساتھ کی ایک اور ہیں کیا نام ہے ان کا آئیشہ رنہ یاد ہے آپ کو کی نہیں آپ کو یاد ہے برکھانے دو شیرو جن کو کہا تھا شیروز می شیروز ان شیروز کا انٹرویو کیا تھا ان شیرو میں یہ ہیں آئیشہ رنہ لدیدہ فرزانہ خاج دیپ نے بھی ان کا انٹرویو کیا تھا تو خاج دیپ اور برکھا کے جو فیورٹ ہوں وہ الٹیمٹلی کیا ہوتا ہے آپ سب کچھ اچھی طرح سے پتا ہے کہ پنوتی جو ہیں وہ پورے کے پورے پروگرام کی پورے کے پورے کارکرم کی پورے کے پورے آندولن کا کیا حساب کتاب بنا دیتی ہیں خیر تو کہہ رہی ہیں کہ تین بجے آج مطلب آج سوم وار کو آج شکروار نہیں ہے بائی دوئے پتھر وار ہوتا ہے جو شکروار نہیں ہے تو آج وہ یوپی بھون دلی میں مارچ کریں گی اب مجھے پتا نہیں ہے کہ دلی پولیس سے انہوں نے انومتی لے لیا ہے یا نہیں لے لیا ہے دلی پولیس تو بنا انومت کے آپ کو پتا ہے کہ لے جا کر لوگوں کو بنا انومتی کے لال قلعے پر جھنڈا ہمارا جو ہے تیرنگا جھنڈا اس کو بھی اتارنے میں روک نہیں پاتی ہے تو اب ان کو تو روک پائے گی یا نہیں روک پائے گی تو یہ ہم دیکھیں گے اور یہ بھی لوگ پرشنوں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے ہمارا ہر مکہ منتری جو ہے وہ لگاتار جب بھی کسی ویل فیر ورک کا یعنی کہ جو آپ کی لوکا بھی رامی یوجنا کا کوئی بھی کارکرم ہوتا ہے تو اس میں بھی صدیب یہ شخصی پردان منتری کے گنگانوں سے آرم کرتے ہیں لیکن جب ان کو آوشکتہ ہوتی ہے تب بھی یہ شخصی پردان منتری جب ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں یہ پوری طرح سے ایک طرفہ معاملہ ہے تو آج یہ شخصی پردان منتری جی کی دلی پولیس جو ہے وہ اتر پردیش بھون جو دلی میں ہے اس پر مارچ کرنے سے ان کو روکے گی یا نہیں روکے گی یہ دیکھنے والی بات ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور آپ کو ہم برگاتار اس کے بارے میں جانکاری دیتے رہیں گے آئیے ہوا کیوں ہے ہوا یہ ہے کہ ان کی مطر یعنی یہ دولوں جو ہیں ایکٹیویسٹ ہیں جو سی اے اے ان ارسی والے اندولن میں پوری طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہاوی تھی ان کو گلوری فائی کیا گیا تھا قائمہ منڈن کیا گیا تھا ان کے ساتھ میں ایک اور تھی آفرین فاطمہ وہ جینیو کی ہیں تو آفرین فاطمہ کے جو پتا جی ہیں جعوید محمد صاحب ان کی ایک اپنی پارٹی بھی ہے اور وہ اور بھی دیگر کام کرتے ہیں وہاں کے پریاغ راج کے جانے مانے اور بہت مجبوط ایک مسلم چہرہ ہے انہوں نے شکروار کے تتھا کتھت آندولن میں بھاگ لیا تھا پوریس کا کہنا ہے کہ اس آندولن کا آئیوجن انہوں نے ہی کیا تھا اور آندولن کے پہلے ہی لگاتار ان کو جو ہے ان کے مکان کے لیے نوٹس مل رہے تھے یعنی کہ جو انتیم ان کو نوٹس ملا تھا وہ چوبیس مائی کو ان کو اپستت ہونا تھا پریاغ راج ڈیولپمنٹ آثورٹی میں یہ بتانے کے لیے کہ کیوں نہ ان کا جو illegal انکروچمنٹ ہے وہ دوست کر دیا جائے وہ نہیں اپستت ہوئے اس کے بعد میں پھر انتیم آفسر کے روپ میں ان کو سمی دیا گیا اور گیارہ تاریخ کو پہلے سے ہی تیہ تھا اور ان کے نوٹس چسپاسپا ہو چکا تھا جمعہ یعنی کہ جمعے کے چمعے کے پہلے ہی تو جب انہوں نے جمعے کا چمعہ دیا تب تک وہ کارکرم جو تھا وہ پہلے سے ہی تیہ تھا تو اس تیہ شدہ کارکرم کے انسار اور اس نوٹس کے انکرن میں ان کا آشیانہ بھست کر دیا گیا یوگی جی کا بلڈوزر اس میں شامل تھا یوگی جی کے بلڈوزر نے جب ان کا آشیانہ دھست کر دیا گیا تو اس میں اور بھی مہان کارکرم پتا چلے پتا چلے کہ ان کے یہاں دو گیر لائسنسی پسٹل بھی برامت ہوئی ایک بارہ بور کی تھی ایک تین سو پندرہ بور کی جس کو بولتے ہیں وہ تھی پوائنٹ تری ون فائف پوائنٹ ون ٹو تو یہ دو گیر لائسنسی ویپنز بھی ان کے یہاں سے برامت ہو گئے اس کے علاوہ بہت سارا پوسٹر مٹیریل بھی برامت ہو گیا جو پوسٹر انہوں نے اپیوگ میں لائے تھے اس پورے کارکرم کو اورگنائز کرنے میں وہ اسی پرکار جس پرکار سے ہمارا معصوم وہ آپ کا کیا نام ہے کانپور والا تھا آپ کو وہ کانپور والے کی یاد ہوگی وہ کانپور والا جو معصوم تھا اس کانپور والے معصوم کی طرح یہ الہباد والے معصوم بھی تھے اب کانپور والا جو معصوم ہے وہ پکڑا جا چکا ہے اس پر نس ایتیادی لگانے کی تیاری چل رہی ہے جعوید محمد صاحب بھی پکڑے جا چکے ہیں تو ان سب کو لے کر یدی آپ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا کو تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری پوری پنچ مک کارجماعت میں بھاری روش بھاری نراشہ بھاری حتاشہ ان سب کا ایک بڑا بھاری سنچار ہو رہا تھا کل میں لگتار ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے جو گرافکس آتے ہیں اس میں بھی آپ کو ان کا پورا ویورٹ مل جائے تو جتنی بھی ہیں آپ کی لبادہ گرادہ خبادہ سبا رانہ آرفہ آرفین زمین خمگین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وشیشکر محلہ ہیں اور ساتھ میں جو وکلائے جو ہیں جو وکلائے سماج پورا کا پورا پنچ مک کار سماج کا ہے وشیشکر اسلامی سماج کا ہے وہ پوری طرح سے لگا ہوا تھا کل بھی اور آج بھی لگا ہوا ہے اور آج تو وہ مارچ بھی کرے گا آج جو ان کے جو قرائے کے جو پٹھو ہیں سنجے ہگڑے وہ سنا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے ایک نئے پرکار کی جورسپوڈنس کی آوشکتہ ہے اور اس جورسپوڈنس کو ہم ٹرانس فارمیٹیو کانسٹیوشنلزم کا سنگیہ دینا چاہتے ہیں اور اس ٹرانس فارمیٹیو کانسٹیوشنلزم میں ہم امریکن ریس چھیری کی جو انٹرسیکشنالٹی کی چھیری ہے اس کو ہم یہاں پر آپ کے مادہم سے لاغو کروانا چاہتے ہیں انٹرسیکشنالٹی کی چھیری کیا ہوتی ہے یہ آپ کو جان کر پرسنتہ ہوگی کہ انٹرسیکشنالٹی کی چھیری یہ ہوتی ہے کہ یدی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس کانفلکٹ کے انٹرسیکشن پر جو پربھتا پونڈ سماج ہوتا ہے وحصدیو دوشی ہوتا ہے اس میں تتھ یا فیکٹس اتیادی جو ہیں اس کے آڑے نہیں آتے ہیں جیسے کی جب وہ امریکہ میں اس کو اپلائی کرتے ہیں تو مان لیجئے کوئی وائٹ ورسس بلیک کسی طرح کا کلیش ہوا تو یدی بلیک کی طرف سے وائلنس کیا جا رہا ہے تو اس کو بھی یہ مان کر چھما کر دیا جائے گا کہ یہ تو ان کا جو پریولیجڈ یعنی وشیش آدھکار پرابت جو شویت سماج ہے اس کے پتی ایک سوابھاوک آکروش ہے اور اس سوابھاوک آکروش میں یدی انہوں نے کسی پرکار کا چھوٹا موٹا کوئی کھوٹی موٹی حنصہ یدی کر بھی دی تو اس کو جو ہے اندیکھا کیا جانا چاہیے اب اس کو جب یہ یہاں پر لگاتے ہیں ایز اٹس تو اس نے جو ہے وہ میجورٹی ورسس مائنورٹی لگا دیتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ مائنورٹی ہے جو پورے فقر سے اور اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم نے یہاں پر ہجار سال راج کیا ہے یہ ان کا کہنا ہے ہمارا کہنا نہیں ہے لیکن وہ آپ کو چھوٹا موٹا جو ہے جو آپ کی ایک دو تین جنریشن پہلے بھی جس کے دادا یا نانا یا کسی وقت کسی کارار جیسے تسلیم رحمانی جی کہتے ہیں کہ میرے دادا جان جو تھے وہ پندرہ سال کے تھے اب پندرہ سال کے عمر میں ان کے ساتھ کیا حادثہ ہوا جس کے وجہ سے وہ کنورٹ ہو گئے آج وہ چھاتی ٹھوک کہتے ہیں کہ صاحب کے ہم جو ہیں وہ ایک ہزار سال سے یہاں پر راج کرتے تھے اب اس ایک ہزار سال کے راج کرنے والے لوگوں کو یہ کہنا کہ آج یہ دبے کچلے ہیں تو بھائی پہلے تو جو ان کے یہاں کا دبا کچلا سمج ہے اس کو تو الگ کرلو اس سے پہلے اشراف ورسس پسماندہ والی انٹرسیکشنالٹی تو اپنا لو اس میں جو ہے وہ پرش ورسس ناری والی جو انٹرسیکشنالٹی ہے ویدن مسلم کی بات کر رہا ہوں اس کو تو اپنا لو اس کو جب تک نہیں اپنا ہوگے تب تک یہ انٹرسیکشنالٹی کی تھیوری یہاں کہاں سے کام کرے گی ہمارے پنچ مکاروں کے وکیلوں یہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ صاحب کی ہم پچھڑے ہوئے ہیں تو بھائیہ تم نہیں پچھڑے ہوئے ہیں اشرافوں نے اشرافیوں نے اشراف اللہ مولاناوں نے یہاں پر بقول خود یعنی ان کے سوئم کے انصار یہاں ایک ہجار سال راج کیا ہے اور راج ایسا ویسا بھی نہیں کیا ہے پورا شریعت کے مطابق راج کیا ہے یہاں کے لوگوں کے پوجہ ستھلٹوڑے ہیں یہاں کے لوگوں کے ہندووں کے گھروں کی لوٹ مار کی ہے اور اس لوٹ مار میں انہوں نے مال غنیمت کے حساب سے عورتوں اور بچوں کی بھی لوٹ مار کری ہے عورتوں کو سیکس لیو بنا کر اور سنٹرل ایشیا افغانستان کی منڈیوں میں بیچا ہے انہیں مندیروں کو کتنوں کو توڑا ہے ان مندیروں کے اوپر مسجدیں بنائی ہیں تعمیر کی ہیں کتنے طرح کے اتیاجار کیے ہیں اس کا پورا لیکھا جو کھا جو ہے وہ جائپو ڈائیلاؤگز میں ہم سمیں سمیں پر دیتے رہے ہیں اور اس کے اترکت یہ بھی آج بھی توڑ رہا یہ ہے حساب کے ہماری شریعت ہی سبھی کے اوپر نافذ ہوگی کیونکہ یہ تو بلکل فرشتوں کے دوارہ حضور سے آئی ہے تو جس کے صدحانت یہ ہیں جس کا کرتی یہ ہے جس کا ویوہار یہ ہے اس میں وائٹ ورسس بلک نہیں چلایا جا سکتا اس لیے آفرین کا گھر ہوشی ٹوٹے گا یدی اس میں اس پرکار کسی بھی پرکار سے پیاغ راج ڈیولپنٹ آرثورٹی کے جو بائی لوز ہیں ان کے اتکرمع میں ان کے اببہ حضور نے گھر منایا ہے ٹوٹے گا اس کے لیے آپ کتنی بھی مارچ کر لیں کسی کے یہاں بھی چلے جائیں کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کیا آپ نے ان کو نوٹس دیا کیا نہیں دیا ہاں جی حضور دیا کئی بار دیا آپ نے ان کو گھر توڑنے کے پہلے نوٹس دیا کیا نہیں دیا ہاں حضور دیا تاریخ بھی مقرر تھی اور جمعہ کے بوال کے پہلے سے مقرر تھی تو پھر حضور سپریم کورٹ صاحب والے کیا کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو سروہارا ہیں یہ تو ستائے ہوئے ہیں یہ تو ترپائے ہوئے نہ بھئی نہ جعوید محمد اور آفرین کے ساتھ جو بھی کیا گیا ہے وہ نیموں کے ودھی کے سنگت کیا گیا ہے اس لیے بابا کا بلڈوزر زندہ بعد یہ جاری رہے گا بہن ونیم آتر